مہت میں مہنگائی کا تفان تھم نہ سکا مہنگائی کی مجموعی شراب بڑھ کر چودہ شارعہ تین ایک فیصد ہو گئی رمہ ہفتے پچیس اچھیا کی قیمتوں میں اضافہ ٹیم آٹے دس روپے کتر پیسے فی کلو مہنگا الپی جی اگریلو سرنڈر کی قیمت میں نوور روپے کتر پیسے اضافہ انڈے مرگی کا گوشت مٹنگی دال ماش دال چنہ سب مزید میں جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا تفان آؤٹ آف کنٹرول مزفرگر میں مرگی کا گوشت شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا سرکاری نرخ نظرانداز چکن کی تین ترسی سے چار سو روپے فی کلو میں فروخت جاری ادھر علیپور میں بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ کر دیا گھی بیس روپے مزید مہنگا کیمر تین سو ساٹھ تک جا پہنچ آئے مہنگائی سرد موسم کا آغاز ہوتے ہی خوشک میوہ جات کی قیمتوں میں ہوشل وائز آفہ نیڈی خان میں خوشک میوہ جات میں مونگ پھلی چار سو روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی بادام سونہ سو پسٹہ دو ہزار اور کاجو چوبیس سو روپے فی کلو میں بکنے لگا شہریوں کا انتظامیوں سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہنگی بجلی نے پاول لومز انڈسٹری کا دیوالیا نکال دیا اکھا جات بڑھنے سے سنت کا برا حال ملتان میں مالکان اور مزدور مشکلات سے دو چار حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے ساتھ بجلی سوستی کرنے کا مطالبہ بی ڈی ایم کے قرل ایجی خان میں جلسہ ہوگا انتظامات مکمل سڑک پر پنڈال سجاد گیا گیا مالنہ پسلو رحمان ڈیدیو خان پہنچ گئے موسنیق نون پنجاب کے صدر رانہ سنابلہ کا کہنا ہے ناہیل حکومت پوری طور پر مصطافی ہو پوری طور پر صاف و شفاف الیکشن کرائے چاہے موسیق پٹواری مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے جامپور میں انجمنے پٹواریان پنجاب کی کال پر دشویں روز بھی ہر دال مرہوم پٹواری وسیم اقتر کے لیے فاتح خانی اور مقبر کے لیے دعا کی گئی مشیر خان مزاری نے کہا کہ پنجاب اور زلی سطح پر مذاکرات شروع ہو گئے ادھر رحیمیہ خان میں بھی انجمنے پٹواریان کی جانب سے ہر دال کی گئے موسیق دیڈی خان میں ڈاکٹرز کے ایڈ ہاک کو رینو نہ ہونے کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز کا چھتے روز بھی احتجاج و اپیڈی بند رہی مریضوں کو مشکلات مولتان میں نشتر ٹو اسپتال پر نو اربیو پیل آکت آئے گی دسمبر تک امارت کی تعمیل مکمل ہوگی کمیشنر ڈاکٹر اٹشاد احمد اور ڈیپٹی کمیشنر آمر کریم خان کو تعمیلات کی سائٹ کے دورہ کرنے پر بریفنگ کمیشنر کا منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایات کمیشنر مولتان نے کہا کہ منصوبے کے لیے حکومت پنجاب پانچ اور اپی چھکٹر کروڑ پی جاری کر چکی مولتان میں ایک مہائی بے میں پچیس کروڑے پیک کرپشن کے شواہد مل گئے خصوصی ٹیم کے جانب سے ریکارڈ کا فرانسک آڈرٹ کروڑوں نے پیکی اور کرپشن بھی سامنے آگئی مزید گرفتاریوں کا امکان انٹی کرپشن حکام کا مطابق فرانسک آڈرٹ کی حتمی ریپورٹ میں حقائق سامنے آئیں مولتان میں ریسکوی ڈبل ون ڈبل ٹو کا میگا فرانسک آڈ کے سنیپ کے سفرد کرنے کا فیصلہ ہے پھر یہ کی جانب سے کاروائی نہ ہونے پر نیپ میں درخواست نے دائر جنس تیس سیز آج ریسکو اہلکار نیپ حکام کو شکایات درج کر آ چکے کارواری جانسہ دیکر تاہر حیسن نے سیکڑوں اہلکاروں سے کروڑوں روپے کا فرانسک آڈرٹ کیا شہری اولیہ کے واسیوں کی کھانے پینے میں بے احتیاطی گیسٹو کا مرز زور پکڑنے لکا چاویز گھنٹوں کا دران دو سو باون مریض ریپورٹ ہوئے نیشتر اسپتال بہتر چلڈن کمپلیکس مشوران میں مریض لائے گئے نیشتر اسپتال میں اٹیس سر ٹاؤنز اسپتالوں میں گیسٹو کے چونترس مریض داخل ڈینگی نے پر پھلا لیے جنوبی پنجاب بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد تین سو اٹیس تک پہنچ گئی چاویز گھنٹوں کے دوران سولہ مریض ڈینگی کے ڈنگ کا شکار بنے ملتان پانچ بہاولپور میں چار کیسز ریپورٹ ہوئے رحمیار خان اور مظفرگڑ میں دو دو مریض ریپورٹ ہوئے بہاولنگر لائیہ بہاڑی میں ڈینگی کا ایک ایک مریض ریپورٹ ہوا ڈینگی کا جرد سے خاتمہ کیسے ہوگا محکمہ صحت بہاولپور کو ڈینگی کی سربلنس کے لیے سٹاف کی کمی کا سامنا دین ماہ کے لیے ایک سو پچاس افراد کے سٹاف کی بھرتی کی اجازت مانگ لی گئی ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور ایر فانلی کاٹ کیا کا سیکٹوی ہیلتھ کو خط شہر اولیا میں سربلز کے مسائل ہوں گیا بھل ٹی بی اسپطال روڈ سے اپونی بریش تک بوسیدہ سربلز لائنوں کی تبدیلی کا فیصلہ ایمڈی واسا ناصر اکبار نے ہدایات چاری کر دیں سواد دو اور بروفے کے منصوبے کے تحت شہر پر میں بوسیدہ لائنوں کو تبدیل کیا جائے کرونا فری ملتان ذرہ انتظامیہ کمیشن گھر گھر کرونا ویکسینیشن مہم تیز کرنے کا فیصلہ اڈیشنل سیکٹری انڈسٹریز پنجاب آسیف علی فاروق کی زیر صدارتہ ہم اجلاس ہیلتھ یونٹس میں ویکسینیشن کا عمل چوبیس گھنٹے جاری رکھنے کا فیصلہ لیڈی خان پنجاب میں پہلے نمبر پڑا گیا پانچ دلوں میں ایک لاکھ چھتویس ہزار افراد کی کرونا ویکسینیشن بہاولپور میں پہلی سعود پنجاب سکول اولمپکس گیمز مشل جلانے کی تقریب ہوئی ڈیپٹی کمیشنر ریفانل کانٹھیاں اولمپین سیم اللہ کے شرکت مشل گیارہ ازلاؤن سے ہوتے ہوئی ساتھ نمیمبر کو ڈیڈی خان پہنچے گی سکول اولمپکس آٹھ سے بعد نمیمبر کے درمیان ڈیڈی خان میں مراکر کی جائیں محکمہ اتارہ قدیمہ کا ہم اقدام کلچرل ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے کپاسٹی بیلنگ ورکشاپس کرانے کا فیصلہ باہری نے اتارہ قدیمہ کو تاریخ شہر کی سیاحت کے فروغ پارے ٹویننگ دی جائے گی ثقافت میں جلچس پر ڈکنے والے طلبہ بھی ٹویننگ کا حصہ بننے کے لیے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ملتان کنیجی ہوتیل میں ٹویڈرز کی جانب سے محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقاد ناد خانوں نے بارکاہ رسالت عباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اقیدت کے پھول نچھاور کیے سجادہ نشین حضرت خاجہ مینودین چشتی اجمیر شریف خاجہ بلال حسین چشتی کی شرکت اور خانوال زہور آباد کی رہائشی سترہ سالہ آسیہ بی بی کسی مسیحہ کے منتظر ٹریفک خاصہ میں آسیہ بی بی کے سر کا اکیسہ اور کان شدید متاثر ہوا آپریشن کے لیے ڈاکٹرز نے آر سے دس لاکھ روپے کے افراجات بتائی حکومت اور مخیر حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپی موسیقی